بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ پڑھ لیں ڈیلے ڈیفیٹس ایکویٹی یہ میکسیم ہے یہ اور لیشیس جو ہے نا ایک ہی چیز ہے تقریبا ڈیلے ڈیفیٹس ایکویٹی کا کیا مقصد ہے کہ دیر ہو گئی دیر کر دیا آپ نے یا سو رہے تھے کیا سمجھائی بات کہ اس کا مطلب ہے کہ آسان لفاظ میں کہیں گے کہ ایکویٹی ایڈز ویجلنٹ ڈیلے 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 یہ کسی اور پرپس میں اگر اس نے انریزنیبل ڈیلے کیا ہے ٹھیک ہے نا اگر اس نے ریزنیبل ڈیلیجنس نہیں دکھائی ہے اور انریزنیبل ڈیلے کر دیا ہے تو وہ اس رائٹ کو کلیم کرنے کا انٹائٹلڈ نہیں ہے وہ خود گلٹی ہے لہشیس کا اور انڈیو ڈیلے کا خامہ خامہ میں دیر کیا ہے سو رہا تھا دیکھیں یہ اگزیمپل سے بھی سمجھ لیں یہ لارڈ کیمڈن نے کہا تھا اسمیت ورسس کلیم ہے کہ اکورٹ آف ایکوٹی has always refused its aid to stale demands جو کسی بھی ایکوٹی کی کورٹ ہے اس نے ہمیشہ جو باسی demands ہیں جو پرانے چیزیں ہیں باسی demands ہیں ان کو دینے سے پورا کرنے سے ان رائٹس کو دینے سے انکار کیا ہے where a party has slept upon his rights and acquiesced for a great length of time جہاں جو پارٹی جس نے کیس کیا وہ سو رہی تھی اتنے عرصے سے اور بہت عرصے تک اس نے اپنے دعوے کو نہیں کلیم کیا نگا کلیم کیا کورٹ ہمطے کو دینے سے ایکوٹھ مرکنی کیا کسی ایکوٹی کیا ہے ہاں جب تک اگر اس کے پاس کو کوئی بڑی وجہ دے دیتا ہے کوئی ویلیڈ ریزن دے دیتا ہے کہ میں اس ویلیڈ آرگومنڈ دیتا ہے کوئی بڑی چیز پر ریزینٹ کر دیتا ہے کوئی خاص کو کنسیڈر کر سکتا ہے اگر وہ کوئی خاص نہیں دے پاتا وجہ تو پھر اسے کوٹ آف ایکویٹی ریلیف نہیں دے گا امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آگئی ہوگی اور کانسٹ کلیر ہوگیا ہوگا چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں تینکیو